پٹی صاحب آپ کو کس طرح کی مزاج کی خواتین سے واسطہ پڑتا ہے سر ایک تو یہ میں اگری نہیں کرتا میرے خیال سے شاہل صاحب کا واسطہ نہیں پڑا مغرب کی عورت سے میرا پڑھائے وفادار ہم سے ہماری خواتین سے زیادہ ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں یہ سچی بات ہے ہمارا کچھ تجربہ نہیں ہے وہ میں پہلے عدب والے لفظوں میں کہہ چکا ہوں اچھا آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں ویس کی خواتین پاکستان کی خواتین جب اس سے زیادہ لائل ہوتی ہے میں بتاتا ہوں الحمدللہ ایک تجربہ بھی نہیں دوسری سویپنگ سریٹمنٹ بھی دے دی ہے ساڑیاں خواتین خواتین تھیں جو ہماری ماں ہیں دادیاں میں آج کی بات کرو اس کو رو رہے ہیں بیٹے ہوئے وہ کیسی دی اس کی بات بھی نہیں ہو رہی آج کی بات سر ہوگی نا بات آگی کی بات وہ خواتین پہلی ویسٹ فالی نہیں بتا سکتا ساری بے وفائی کی یا نہیں نہیں وفاداری کی بیس کا بتا رہے سر بھی بھی یورپ سے ہوگی آئے نا بے وفائی کی داستان تو وہ سنا رہی ہوں گی یہ گھوری عورتوں کی بات کر رہے ہیں یہ گھوری عورتوں کی بات دیکھیں شامی صاحب لیکن بھٹی صاحب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں اچھا آپ مجھے انگلیوں پر نہ نچائیں کس پر نچائیں کھاتے ہوئے برابر ہو جاتی ہیں اور یہ سیریس بات ہے یہ انگلیوں پر نچانک جاتی ہیں شامی صاحب کا چونکہ واسطہ ہی نہیں ہے مگر وہ تو شریفات چین کی ایک بندے سے واسطہ پڑھا اور سویل بڑھائی صاحب جو کا واسطہ پڑھا ہے سیو انٹرویو کی حد تک انٹرویو سے آگے بھی لیکن وہ زائر ہے میری طرح نہیں سنائیں گے ہم تو انٹرویو دک گرائیں گے یہ تو اس کا مات ہے بہتی صحیح بٹی صاحب بات ہو گئی بٹی صاحب آپ نا ہر طرح کے الزام لگاتے ہیں سیاسی بھی رومانوی بھی بھئی یہ ڈسکشن جاری ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا بریک کے بعد اس آلی شان پینل کے ساتھ دوبارہ آوں گا بٹی صاحب آپ کا فیوریٹ پولٹیکل لیڈر کون ہے اگر میں ون ٹو تھری پوچھوں گا سب سے پوچھوں گا باری باری مطلب درجہ بندی پہ جائے اب یہ نہ کہہ دیجئے کہ نمبر ون پہ بھی بران نمبر دو پہ بھی بران نمبر تین پہ بھی بران نہیں نہیں ان کا تو آرمی چیف جو ہے وہ سب سے نمائن لے نہیں وہ ان کا ہے نہیں نہیں سیاسی لیڈر کی بات اس میں بھی آئیں گے اس میں بھی آئیں گے نہیں سابق آئیں گے ہر صحافی کے ہر دور نانا موجودہ بھی موجودہ بھی اور آنے والا بھی سر کیسے بات کرتے ہیں انہوں نے مجھے ایک جب آپ بتایا تھا میں نے کہا کہ بھئی یہ باجوا صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں بلکل سچی بات ہے میں نے کہا تو آگے کیا ہوگا انہوں نے کہا آنے والا بھی دوست ہوگا میں کہا تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ بھی دوست ہوگا ہمارا سپا سلار ہماری جان اچھا آپ بتائیں تین آپ کے تین فیوریٹ لیڈرز پاکستان کے کون سے ہیں دیکھیں قیدی عظم نہیں قیدی عظم علامہ اکمال ان کے علاوہ لیاقت لی خانہ ان کے علاوہ پولٹیکل لیڈرز کی بات میں اسی پہ آ رہا ہوں قیدی عظم پہ تزدیع کرانا توہین ہے وہ تو انڈسپیوڈ لیڈر ہے سر میری ایک بات سوالے امران امران لیڈر تو نہیں لیکن میرا جو پسندیدہ سیاستدان ہے وہ پہلا بھی امران دوسرا بھی امران تیسرا بھی امران میں نے پہلے جواب دا گیا تھا شامی صاحب آپ کے all time فیوریٹ تین قیدی عظم کی بات نہیں ہو رہی فاطمہ جنہ کی بات نہیں ہو رہی زندہ ہے ان سے چلیں ہاں ان کی بات کرنے جو زندہ ہے چلیں زندہ کی بات کرنے دیکھیں بات یہ ہے نمبر ون پہ نمبر ون ہوگا تین پہ کون ہے مجھے نواز شریف صاحب پسند ہے اپنی street wisdom کی وجہ سے تین نمبر پہ ایک folk wisdom کیوں جی folk wisdom کہتے ہیں اس کو مجھے امران خان صاحب پسند ہے اپنی یعنی ایک کھار نہ ماننے کی وجہ سے واہ یعنی اپنی بات جو ہے اس پہ لگے رہنا ہے اور کوشش جانی رکھنی ہے اور مجھے یہ زرداری صاحب پسند ہے ماشاءاللہ زرداری صاحب پسند ہے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی وجہ سے اکاموڈیٹ کرنے کی وجہ سے شامی صاحب ان کی درجہ بندی نہیں کر سکتے کہ نمبر ون پہ یہ نمبر ون پہ جب ضرورت ہوگی دیکھئے پاکستان کو ضرورت ہے روہ داری کی ضرورت ہے وسط کی ضرورت ہے اس ملک کے یعنی معروضی حالات کو سمجھنے کی اور ضرورت ہے سٹرگل کرنے کی یہ تینوں ضروری ہیں اور اگر یہ ملکے بیٹھ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی درجہ بندی کر دیں مجھے وزڈم میں بھائی سننے ذرا وزڈم میں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے جو معاملات ہیں مجھے زرداری صاحب نہیں آپ درجہ بندی کر رہے ہیں میں بتا رہی ہوں نا پہلے نمبر پہ بتا رہی ہوں پہلے نمبر زرداری ہے نمبر دو پہ ابھی جو اگر زندہ نہیں ان کی بھی بات کر سکتے ہیں مجھے جنرل مشرف میں ان سے بڑی انسپائر پھر ان کے لئے حصول کر دیں بلکل ٹھیک ہے مشرف صاحب مجھے مشرف صاحب نے آپ کے ہیرو جو ہیں اب آپ جو لوگ نہیں ہیں ان تک پہنچ گئے ہیں وہ جا رہی ہے میں جا رہی ہے اور تیسے نمبر میں عمران خان عمران خان کسی ویسے کیونکہ مشرف کا کیوں نہیں پوچھا کس وجہ تھی وہ تو میں جانتا ہوں میں بتاتی ہوں جو ان کے بارے میں ایک میت تھی نا ممی ڈیڈی برگر مین اور وہ تو رہی نہیں سکے گا اس چیز نے میرا مجھوڑا چینجھ لی جیل میں جا کے آپ کے منظور نظر برا سیاسی طور پر ان کو جیل اگر وہ جیل میں نہ گاتے وہ پھر بڑی بیوکوفی ہماری میں عمران خان سر تین بتائیں الائیو میں سے میں تو اس طرح سے سوچتا نہیں جس طرح سے آپ اتنا سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میری سب سے پہلے تو مجھے بھٹو پسند ہے چلے ٹھیک اس طرح کرنے ٹھیک ہے دوسرا مجھے بینظیر بھٹو پسند کی مجھے آصف زرداری بھی پسند ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ہر وہ بندہ جس کو عوام بوٹ دیتے ہیں پسند کرتے ہیں میں جو انسانوں کا جو جتماع ہے جس پہ میں اس کو بہت احترام دے سر وہ احترام بری جگہ پہ ایک لیڈرشپ ٹریٹ سے بندہ انسپائر ہوتا ہے نا تو آپ نے بتایا بھٹو صاحب نہیں دیکھو میرا نظریہ ہے جمہوریہ ٹھیک ہے میں تو اس کو ایمان کے بعد دوسرا درجہ دیکھتا ہوں اور اس جمہوریت کے نظریہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو عوام پسند کرتے ہوں اس کو میں نا پسند کروں برکل ٹھیک ہے میرا لیڈرشپ کا میار وہی ہے تو پھر عبران خان آپ کے فیورٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو عوام پسند کریں گے تو اب چوتھے میں درجہ بندی میں یہ تو دیکھو نا دو بندے تو چلے گئے دنیا ٹھیک ہے تو اب رہے گے زرداری صاحب عمران صاحب اور دوازشریف صاحب جن جس جس لیڈر کو جتنے جتنا عوام منتخب کرتے ہیں میں اتنا 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 چاہتا ہوں میری بات درجہ بندی کرنا عمران درجہ بندی کرنا آسان ہوگی ایک سوال ہے میرا نہیں نہیں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ آپ فر ایک زمپل کسی کو بھی پوری قوم منتخب کرتی ضروری تو نہیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں ہاں بالکل میں یہ کہنے لگا تھا لیکن دیکھو میں جمہوریت اس وقت آپ نہیں جمہوریت کی بات نہیں اور آپ کی پسند نہ پسند ہو سکتا ہے مجھے وہ بندہ پسند ہو جس کو ووٹ پڑتے ہیں جیسے آپ کو بھی مشرف صاحب بڑے پسند ہے جس کو لوگ منتخب کرتے ہیں میں اس کا احترام کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے پسند کرنا میرے اوپر لازم نہیں میرا دیکھنے کا انداز یہ ہے جس کو عوام منتخب کر لیں وہ میرے لئے محبوب ہے دوستر بات یہ ہے کہ آپ اس کو احترام کریں وہ خاتون آنی چاہیے جس کو عوام زیادہ ووٹ دیں بگر کامران جی سر اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے تو میں نے مولانا محدودی کو دیکھا شاہستگی شاہستگی ایسی بات کہنی ہے کہ سخت سے سخت بات جو ہے وہ نرم لہجے میں کہنی ہے شاہستگی کے ساتھ کہنی ہے میں نے گرمانی صاحب کو دیکھا مفتاق گرمانی صاحب کیا بات ہے ایسی لوجیکل گفتگو کہ آپ حیران ہو جائیں سن کے باتیں چودی محمد علی کو دیکھا تو آپ کہہ رہا یہ چاہرے کہ پاکستان میں کا سکیل بڑا ہے صرف تین میں آپ کہہ نہیں کر سکتے اب اچھی بات ہے یہ نہیں اگر مروم ان کی باتیں نہیں ہوتی نواز شریف ایک نور تو نہیں کر سکتے اس لئے جو تین دفعہ پرائم ریسٹر بنائے